نعبده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَانُ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن على ذلك المن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين قتل حسین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات آج یہ عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم تو ایسی فکر رکھنے والوں کو دعا ہی دیں گے جنہیں یہ فکر پریشان کر رہی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شخصیتیں تو بڑی بڑی گزری ہیں خلفاء راشدین خود ایک عظیم جماعت ہے جو ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارا وقار ہے وہ سب بھی شہید ہوئے فضل شہادت سے مشرف ہوئے فضل شہادت ان کے نصیب میں آئی لیکن کیا بات ہے کہ ان کا جشن اس طرح سے نہیں منایا جاتا جس طرح سے امام عالی مقام کا جشن نگر نگر ڈگر ڈگر چپا چپا قریا قریا شہر شہر سارے ملکوں میں سارے عالم اسلام میں امام عالی مقام کے شہادت کا جشن ان کی یاد منائی جاتی ہے اوروں کا جشن تو نہیں منائی جاتا یہ فکر کچھ لوگوں کو پریشان کرتی ہے میرے پیارے یہ پریشان کرنے والی چیز نہیں تھی کاش کے اسے محبت کی نظروں سے دیکھتے یہ تقابل کرنے کا موقع نہیں ہے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی عظمتیں ان کا مقام یقیناً اسلام میں اہل ایمان میں بہت بلند ہے لیکن لوگ اس کو لے کر تقابل کرنے لگے اور یہ سوال انہیں پریشان کرنے لگا کہ کیا بات ہے اگر دیکھا جائے تو کربلا بھی ایک واقعہ ہے ایک جنگ ہے تو ایسی جنگیں تو اسلام میں اور بھی بہت ہوئیں جنگیں احد ہوئیں جنگیں بدر ہوئیں جنگیں خندق ہوئیں اس کا ذکر نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح سے کربلا میں جو جنگ ہوئی جو واقعات ہوئی اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور جتنی تفصیل کربلا کے واقعات کی اہل محبت کو معلوم ہے اتنی تفصیل سے جنگ احد کے بارے میں بھی نہیں جانتے جنگیں بدر کے بارے میں بھی نہیں جانتے جنگیں خندق کے بھی نہیں بارے میں نہیں جانتے آخر کیا بات ہے کہ اس کا جشن ہر جگہ منایا جاتا ہے بچہ بچہ اسے جانتا ہے عالم اسلام میں سارے اہل محبت جب یہ محرم الحرام آتا ہے تو ان پہ غم تاری ہو جاتا ہے وہ حسین کی یادوں سے ان کے ذکر سے محفلیں سجاتے ہیں بات کیا ہے شہادت تو اوروں کی بھی ہوئی ہے جنگیں تو اور بھی ہوئی ہیں لیکن ان جنگوں کا ذکر ان کے لیے اتنی محفلیں کیوں نہیں سجائی جاتی ہیں جتنی محفلیں امام علی مقام و شہداء کربلا کی یادوں میں سجائی جاتی ہیں یہ فکر کچھ اہباب کو پریشان کر رہی ہے وہ بیچین ہیں کہ آخر کیا بات ہے اب ان کی بیچینی جب حس تجاوز کی دونوں اور پی رائے بھی دے ڈالی کہ ایسا اسلام میں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ میں کسی پر تفسرہ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں لیکن میں بہرحال ایک فکر دے رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب اہل محبت کو محبت کی راہوں پر رکھے اور ہمارے لیے ساری شخصیتیں عظیم ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں ہمارا وقار ہیں نہ ہماری یہ حیثیت ہے نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کسی کا تقابل کریں ہمیں تو جب جب موقع ملے تو ہمیں ان شخصیتوں کی تعریف کریں ان کا ذکر کریں ان کی زندگی سے اپنے لیے نمون عمل تلاش کریں ہماری سعادت مندی و فروض بختی تو اسی میں ہے اور آخرت کی بہتری بھی اسی میں ہے پھر بھی ہم بتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہماری گفتو وہ ذہن کے قریب تک کچھ پہنچ جائے آپ ذرا غور فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا جامع فضل و کمالات ہیں ہر اہل سنت والجماعت کے فرد کا یہی عقیدہ ہے جامع سفات ہیں سارے سفات کے جامع جامع فضل و کمالات ہیں سارے فضل و کمالات کے جامع اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال تو بنتا ہے ہمارے آقا جب جامع فضل و کمالات ہیں تو شہادت بھی ایک فضل کی چیز ہے اور بظاہر نبی کی زندگی میں فضل شہادت ہمیں نظر نہیں آتی تو بظاہر نبی کی زندگی ایک فضل سے خالی نظر آتی ہے جب ایک فضل سے نبی کی زندگی خالی نظر آئی تو جامع فضل و کمالات کیسے ہو گئے جامع کا اطلاق تو طبی ہوگا جب سارے فضل و کمالات ہوں اور جب نبی کی زندگی کا ہم مطالع کرتے ہیں تو بظاہر نبی کی زندگی ایک فضل سے ہمیں خالی نظر آتی ہے اب یہ سوال بنتا ہے یہیں سمجھنا ہے میرے پیارے اب تصور کیجئے اگر نبی کی زندگی میں شہادت ڈائریکٹ آ جاتی تو کیا شکل بنتی اب شہادت کی بھی دو قسم ہے ایک خفی ہے ایک جلی ہے ایک واضح شہادت ہے ایک چھپیوی شہادت ہے اگر شہادت نبی کی زندگی میں ڈائریکٹ آتی یا تو خفی آتی یا جلی آتی جلی آتی تو خفی نہ ہوتی خفی ہوتی تو جلی نہ ہوتی پھر بھی ایک وصف سے نبی کی زندگی خالی ہوتی دوسری بات اگر نبی کی شہادت ہوتی تو ظاہر ہے کہ کسی کا غالب آنا ضروری ہوتا نبی پر وہ غالب آتا نبی پر تو نبی کی شہادت ہوتی تو اگر نبی پر کوئی غالب آتا تو حق پر غالب آتا دین پر غالب آتا اور یہ رب کو پسند ہی کب ہے کہ دین پر کوئی غالب آئے حق پر کوئی غالب آئے اب فضل ایک شہادت ایک فضل ہے یہ نبی کی زندگی میں آنا ہے تب ہی تو جامع فضل و کمالات ہوں گے اگر ڈائریکٹ شہادت نبی کی زندگی میں آ جاتی تو دو صورتوں میں ایک ہی صورت میں آتی یا تو شہادتیں خفی ہوتی یا شہادتیں جلی ہوتی تب بھی ایک وصف سے ایک فضل سے نبی کی زندگی خالی ہوتی اور نبی پر اگر کوئی غالب پاتا تو نبی پر غالب پانے کا مطلب یہ کہ حق پر غالب پایا دین پر غالب پایا اور دین پر کوئی غالب پا جائے حق پر غالب پا جائے یہ ناممکن ہے اب اس فضل شہادت کو نبی کی بارگاہ میں پہنچا کر نبی کو جامع فضل و کمالات کیسے بنائے جائے ایک سوال بس یہیں سے غور کرو میرے پیارے تو رب نے پسند فرمایا کہ میرا محبوب جامع فضل و کمالات ہے لیکن یہ فضل شہادت کے لئے کسی کا غالب ہونا نبی پر میرے محبوب پر ضروری اور یہ مجھے پسند نہیں اور فضل کے دو طرح کے ہیں خفی اور جلی ہیں ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا اور ہمارا محبوب تو جامع فضل و کمالات ہے تو دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے تو پھر اللہ نے پسند فرمایا کہ یہ نبی کو جو فضل شہادت ہے یہ حسن اور حسین کے ذریعے سے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچائی جائے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچائی جائے میرے پیارے اب ظاہر ہے دنیا کا دستور یہ ہے دنیا کا دستور یہی ہے کہ جو جس پر احسان کرتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو جس پر احسان کیا وہ اپنے محسن کو یاد بھی کرتا ہے روتا بھی ہے روتا بھی ہے یاد بھی کرتا ہے میرے پیارے غور تو کرو یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں جن روئے شجر و برگ روئے آسمان رویا زمین روئے چرند و پرند روئے بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا گیا وہ بھی سوگوار نظر آیا فرشتوں میں بے چینی پیدا ہو گئی وہ تڑپ اٹھے زمین و آسمان میں ہر شخص رویا آخر حسین کی شہادت پر یہ سب کیوں روئے آخر حسین کا ان پر کیا احسان تھا میرے پیارے بات یہ تھی کہ حسین کی شہادت میں حسین کے احسان پر نہیں روئے اس لیے روئے کہ حسین کی شہادت دراصل مصطفیٰ جانِ رحمت کی شہادت ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کا احسان تو سارے عالم پر ہے اس لیے صبر ہوئے اور یہی وجہ ہے میرے پیارے نبی نے بھی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین یہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں یعنی یہ فضل شہادت حسین کے ذریعے سے میری بارگاہ میں پہنچائی جائے گا میرے پیارے تو اب اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کی شہادت ہے تو اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں حسین کا ہی جشن منایا جاتا ہے گلی گلی میں حسین کو کیوں یاد کیا جاتا ہے چونکہ حسین کی شہادت مصطفیٰ جانِ رحمت کی شہادت ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی کا احسان تو صرف اپنوں پر نہیں ہے غیروں پر بھی ہے ہواوں پر بھی ہے پہاڑوں پر بھی ہے شجر پر بھی ہے زمینوں پر بھی ہے آسمانوں پر بھی ہے فرشتوں پر بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جب حسین شہید ہوئے تو سب روئے سب روئے میرے پیارے اب یہ کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کوئی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ نواسے کی شہادت نانا کی شہادت ہوگئی یہ کیا بات ہوئی شہید ہو رہے ہیں حسین اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی شہادت ہے یہ کوئی پوچھ سکتا ہے جب انسان کا ذہن سوالات کی طرف بھٹکتا ہے تو ایسے ہی سوالات اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں تو کوئی پوچھ سکتا ہے یہاں پر چلیئے میں اس کے لئے بھی آپ کے آپ سامین کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حسین کی شہادت مصطفیٰ جانے رحمت کی شہادت ہے تو میرے پیارے دو بات میں کہتا ہوں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں اہل محبت کہ حضرت امام حسن کو کی شہادت خفی ہوئی حضرت امام حسین کی شہادت جلی ہوئی خفی اور صحیح جلی میں فرق کیا ہے خفی شہادت اسے کہتے ہیں جس کا قتل کرنے والا ماننے والا بھی نہ معلوم ہو واقعات بھی نہ معلوم ہو اس کی صورت سب کچھ چھپی ہو اور شہادت ہو گئی ہے واضح نہ ہو اس میں کچھ اور جلی شہادت اسے کہتے ہیں جس کا ماننے والا بھی معلوم ہو شہید ہونے والا بھی معلوم ہو طریقہ کار بھی معلوم ہو ساری چیزیں واضح ہو روشن ہو اسے جلی کہتے ہیں تو حضرت امام حسن کو شہادت خفی ہوئی حضرت امام حسین کو شہادت جلی ہوئی اب یہ دونوں نواسوں کے ذریعے سے بارگاہ رسالت پہ فضل شہادت پہنچائی گئی اب آپ کہیں گے اور آپ نے سننا کھا ہے یہ بات بہت اچھی طرح سے کہ حضرت امام حسن آقا کے دونوں نواسے حضرت امام حسن حضرت امام حسین نصف مشابہ حضرت امام حسن تھے اور نصف مشابہ حضرت حسین تھے یعنی نبی کے آدھا جسم کا حصہ جو تھا مشابہ تھا کس کے امام حسن مشابہ تھے آپ نبی کے آدھے جسم کے اور آدھے جسم کے مشابہ کون تھے حضرت امام حسن ان دونوں سے بل کر پوری تصویر مصطفیٰ بنی دونوں کو ملایا دونوں نواسے کو تو تصویر مصطفیٰ بنی اور یہ قاعدہ ہے کہ تصویر کی احانت سے مصور کی احانت ہوتی ہے جب تصویر کی احانت کرو گے تو مصور کی احانت ہوگی تو میرے پیارے اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیئے کہ حسین کی شہادت مصطفیٰ کی کیسی شہادت ہوئی اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں ابھی بھی پریشان کر رہا ہے آپ کو تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حکم خواب میں ہوا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں علول عظم نبی تھے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہاری قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں حضرت اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام سے بتایا وہ بھی نبی تھے علول عظم تھے کہا والد اگرامی اگر رب کا یہ حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں حضرت اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام کو لیا حضرت ابراہیم نے مینہ کی وادی میں گئے لٹا دیا میں تفصیل میں نہیں مختصر حالات بتا رہا ہوں مینہ میں گئے لٹا دیا لٹانے کے بعد چھوری آدھ ملی حضرت اسماعیل زبی اللہ نے فرمایا کہ اببا جان آپ آنکھوں پہ پٹی بان لیئے آنکھوں پہ پٹی بان لیئے اب یہ سوال ہوتا ہے لوگ کہیں گے صاحب بتائیے کھلی آنکھوں سے زباہ کرنے میں ایک نبی کو تردد بیچینی ہو رہی تھی باپ بیٹے کی شفقت غالب آ رہی تھی اس لئے آنکھوں پہ پٹی بان لیا یہ تو نبی کی شان نہیں یا ایسے اولو لازم نبی کی شان میرے پیارے غور کرو اس پہ حضرت اسماعیل زبی اللہ نے فرمایا اببا جان نبی آنکھوں پہ پٹی بان لیئے وہ واقعہ ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا آنکھوں پہ پٹی بان دی حضرت اسماعیل زبی اللہ کو لٹایا اور چھوری پھیر دی اپنا کام کر دیا رب کی مشیعت دیکھ رہی تھی رحمتِ الٰہیہ مسکرہ اٹھی حضرت اسماعیل کی گردن کو ہٹا کر دمبے کی گردن نگ دی گئی ہے نا یہ واقعہ مشہور ہے نا واقعہ مشہور ہے نا اب مجھے بتائیے ایمانداری سے بتائیے گردن کس کی کٹی سبحان اللہ دمبے کی کی حضرت اسماعیل کی دمبے کی تو جب ایک دمبہ حضرت اسماعیل زبی اللہ کا بدل ہو سکتا ہے تو پھر نواسہ نانا کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا دمبہ زبی ہوگا اور کہے جائیں گے حضرت اسماعیل زبی اللہ تو نانا کا بدل نواسہ کیوں نہیں ہو سکتا اور میرے پیارے اسی طرح سے حسین کی تیاری بھی کرائی گی یہ کوئی حادثہ اتفاق سے نہیں ہے بچپن میں حسین پیدا ہوئے زانوِ مصطفیٰ پر حسین تشریف فرمائے جلوہ بار ہیں جب علمی آ جاتے ہیں کہتے ہیں آقا آپ اپنے اس نواسے سے بہت پیار کرتے ہیں اسے تو شہید ہونا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کو پتا ہے اسے مصطفیٰ جانِ رحمت ہی کو نہیں پتا ہے مولا علی کو بھی پتا ہے خاتونِ جنت کو بھی پتا ہے مدینہ کے ہر ہر فرد کو پتا ہے کہ یہ نواسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کربلا میں شہید کیے جائیں گے سب کو پتا ہے میرے پیارے لیکن عجیب بات ہے سب خاموش ہیں سب خاموش ہیں حالانکہ حال یہ ہے کہ نبی کی جو محبت دنیا نے دیکھی حسین سے کہ نبی ہیں کبھی امام علی مقام کے ہوتھ مبارک کو اپنے موں میں لے کر اس طرح سے چوستے تھے جیسے خجور کی گٹلیاں چوسی جائیں کبھی آپ حلقوں میں مبارک کو بوسا دیتے تھے کبھی آپ پیشانی مبارک کو بوسا دیتے تھے کبھی آپ گھوڑے کی طرح آپ جھک جائے کرتے تھے اور اپنے کندھوں پر حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو سوار کر کے ان کی سواری بن جائے کرتے تھے کبھی مدینہ کے بازاروں میں نکلتے تھے تو حال یہ ہوتا تھا کہ ایک شانے پر حضرت امام حسن ہے ایک شانے پر حضرت امام حسین ہے اور ان دونوں نواسوں نے آپ کی ظلف امبری کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا جیسے لگام پکڑ رکھا یہ محبت کا حال تھا نبی کا اپنے نواسوں سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ نانا کی محبت ہے نواسوں سے لیکن میرے پیارے جب کربلا کا واقعہ آیا تو ہم جیسے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی دنیا میں وہ تو صرف اللہ کے حکام کی جاری کرنے کے لیے آتا ہے نبی کے ہر عمل میں مسلحت ہوتی ہے نبی کے ہر عمل میں حکمت ہوتی ہے وہ بغیر رب کے حکم کے کچھ نہیں کرتا اپنی خواہشات اپنی تمناوں سے وہ کچھ نہیں کرتا جو کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا کہ نبی نے کیوں چوما تھا حسین کے ہوتھوں کو اپنے موں میں لے کر کھجور کی گٹھنیوں کی طرح نبی نے کیوں چوما تھا حلقوں میں امام آلی مقام کو نبی نے کیوں تندھے پر بٹھایا تھا حضرت امام آلی مقام کو سمجھ میں آ گیا یہ سب تو تیاریاں ہو رہی تھی کہ حسین تجھے شہید کیا جائے گا اور یہ آزمائش تیری نہیں ہے یہ آزمائش میری ہے چونکہ اس فضل شہادت کو تیرے ذریعے سے میری بارگاہ میں پہنچایا جائے گا تو یہ تو رسول کی آزمائش ہے کتنا نواسے کو چاہتے تھے شہادت کی خبر جا رہی ہے لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ تو نہیں اٹھا رہے گا خاموش ہیں وہ نبی جن کی زبان پاک سے الفاظ بعد میں جاتے ہوں اجابت کا جامعہ پہلے قبول ہو جاتا ہو جن کے زبان پاک سے کلمات بعد میں نکلتے ہوں لیکن قبولیت پہلے حاصل ہو جاتی ہو ایسے نبی جو صرف دل میں عادہ کر لیں تو وہی نازل ہو جائے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ایسے نبی امام کی شہادت کی خبر دی جاری ہے خاموش ہیں میرے پیارے باپ کو بھی معلوم تھا لیکن باپ بھی خاموش ہیں باپ کون وہ باپ جو مولا علی ہیں وہ باپ جس کے بارے میں نبی فرمائے من کنتو مولا ہو فعلیون مولا وہ باپ جن کی تلوار کا نام ذرفقار حیدری ہو وہ تلوار جو وہ باپ جو شیرِ خدا ہوں وہ باپ جو علم کا دروازہ ہوں ایسے باپ کو معلوم تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں حسین کی شہادت کی خبر پا کر وہ بھی خاموش ہے ماں کون ماں وہ ماں جو مغدومہِ کائنات ہیں وہ ماں جو سیدہِ کائنات ہیں وہ ماں جو ہمرازِ مصطفیٰ ہیں وہ ماں کہ آ جائیں تو نبی ان کا کھڑے ہو کر استقبال کریں ان کے ہاتھوں کو بوسا دیں وہ ماں جو مغدومِ کائنات ہے وہ ماں کہ جب حشر کے میدان میں خاتونِ جنت پلسراز سے گزر رہی ہوں گی ایک ہری چادر کو اپنے دوش پر ڈال کر اپنے کو ڈھک کر تو ستر ہزار ہوروں کے ساتھ جب گزر رہی ہوں گی تو منادی محشر یہ کہے گا کہ اے اہلِ محشر اپنے سروں کو جھکا دو خاتونِ جنت پلسراز سے گزر رہی ہوں گی ایسی ماں انہیں بھی خبر تھی وہ بھی خاموش تھے اس لیے کہ سب جانتے تھے یہ تو پرپریشن ہو رہا تھا پرپریشن ہو رہا تھا جب ہم نے دیکھا کہ نبی نے کیا کیا بائیں شانے پر حسین کو بٹھایا دائیں شانے پر حضرتِ امامِ آلی مقام کو بٹھا حضرتِ امامِ حسن کو بٹھایا اور ظاہر ہے کہ دونوں نواسوں کو نبی نے کندے پر بٹھایا ہوگا تو کیا انداز ہوگا عالمِ تصبور میں ذرا سوچی آپ اسی طرح سے بٹھایا ہوگا کہ حضرتِ امام حسن کو جب دائیں شانے پر بٹھایا ہوگا تو آپ کا معصوم قدم ایک نبی کے سینے پر ہوگا ایک نبی کے پیچھے ہوگا پشت پر ہوگا اسی طرح بٹھایا ہوگا جب حضرتِ امام حسین کو بٹھایا ہوگا بائیں شانے پر تو ان کا بھی ایک پیر نبی کے سینے پر ہوگا ایک کہاں ہوگا نبی کے پشت پر ہوگا اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے جب حسین کو بائیں شانے پر بٹھایا ہوگا اور بائیں طرف بٹھایا ہوگا تو حسین کا ایک قدم قلبِ نبوت پر ہوگا کی نہیں ہوگا اور ان کا دوسرا قدم پشتِ نبوت پر جہاں مہرِ نبوت ہے حسین کو بڑی آزمائیشیں گزرنا تھا تو نبی نے بائیں پشت پر حسین کو بٹھا کر حسین کے ایک قدم کو قلبِ نبوت سے دوسرے قدم کو مہرِ نبوت سے وہ قوت دے دی کہ اے حسین کربلا کے تب تیرے گستان میں ظلم و تشدد کی کیسے ہی آندھیا چلیں لیکن حسین تمہارے قدموں میں کوئی لگزش نہیں آسکتا میرے پیارے آپ دیکھو ذرا غور کرو یہ سب پرپریشن ہے حسین کے ہونٹوں کو نبی نے چوسا ایسا چوسا جیسے کھجور کی گٹلیوں کو رکھ کر لوگ موں میں چوستے ہیں نبی ایسے چوستے تھے ایسے چوستے تھے جب کربلا کا واقعہ ہوا تو سمجھ میں آیا کہ نبی نے اس لئے چوسا تھا اے حسین میں تمہارے لبوں کو اپنے موں میں لے کر اس لئے چوس رہا ہوں کہ جب تم کربلا کی تب تہویر اگستان میں کئی دنوں تک پیاسے رہو تو تمہیں پیاس کی شدت میرے لبوں کے چوسنے کی مٹھاس سے محسوس نہ ہو تمہیں پیاس کی شدت پریشان نہ کر سکے یہ سب پرپریشن ہو رہا ہے تو میرے پیارے جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ حسین کی شہادت دراصل حسین کی شہادت نہیں ہے حسین کی شہادت دراصل مصطفیٰ جانے رحمت کی شہادت ہے تو پھر یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ حسین کا جشن کیوں منایا جاتا ہے گلی گلی کچھے کچھے حسین کو کنی یاد کیا جاتا ہے اس لئے کہ حسین کی شہادت جب مصطفیٰ جانے رحمت کی شہادت ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت سارے عالم کو محیط کیے ہوئے ہیں ان کی رحمت کے سائے میں ساری عالم ہے جن و بشر ہیں ملائکہ ہیں اپنے ہیں غیر ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں پیڑ ہے پروت ہے پہاڑ ہیں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب آقا کے رحمت کے صدقے تفیل میں ہیں یہی وجہ کوئی تحریک نہیں چلائی جاتی ہے کہ ذکر حسین کی محفلیں سجائی جائیں کوئی کہا نہیں جاتا ہے کہ امام آلی مقام کی سبیلیں لگائی جائیں یہ وہ احسان کا اثر ہے جو نبی کے احسان ہے اس کا اثر ہے کہ خود و خود جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو حسین کو یاد کرنے کی طرح دل کا میلان بہ جاتا ہے حسین کی یادیں آ جاتی ہیں کہ یہ حسین وہ حسین ہے جن کے ذریعے سے فضل شہادت بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچائی گئی ہے اس لئے ہم حسین کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھیں جب تک روح زمین پر ایک بھی اہل محبت ہے حسین کا نعرہ لگتا رہے گا حسین کی محفلیں سجائی جاتی رہیں گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا حسین کی لنگر اور سبیل تقسیم کی جاتی رہیں گی میرے پیارے اہل محبت سے مت کہو ہم تو آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اہل محبت بن جاؤ محبت کر کے دے دیکھو یہ مقابلے اور معازنے کا وقت نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے سارے صحابہ اکرام ہمارے سروں کا تاج ہیں ہمارا وقار ہیں ہماری زندگی ہیں آپ نے تقابل کی دور شروع کر دیا ہے ان سے ان کا تقابل میرے پیارے روش بدلیں ہم لوگ ہمارے لئے سب بازمت ہیں بازمت ہیں جب جب جس کی یاد کی محفلیں سجانا ہو سجایا جائے ان سے محبتوں کو وابستہ رکھا جائے ان سے تازیم و عدب کی جائے ظاہر ہے کہ یہ محرم کی محفل ہے یہ اہل بیعت کی قربانیوں کے ایام ہیں اس میں اہل بیعت کو اگر یاد نہ کیا جائے تو کسے یاد کیا جائے لیکن خدا جانے یہ سوالات کیوں بنتے ہیں بہرحال میرے یادت نہیں ہے کہ میں کسی پر تفسرہ یا تنز کروں یہ میری یادت نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اسے قطعی غلط نہ سمجھیں بحمدی تعالی جو لوگ بھی ذکر کرتے ہیں محفلیں سجاتے ہیں وہ اپنی آقبت اور آخرت کے لیے یقیناً بہت بہتر کام کر رہے ہیں کہ امام آلی مقام کی یادیں مناتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں یقیناً لیکن میں آپ سب حضرات سے ایک بات اور کہوں گا بے شک امام آلی مقام کی محبت ایمان کی علامت ہے ایمان کی علامت ہے یقیناً ان کی محبت ہمیں یہاں بھی کامیابی دلائے گی ان کی محبت ہماری آخرت کی بھی کامیابی کی زمانت بنے گی انشاءاللہ مولا تعالی اللہ پاک یہ محبتیں یہ تعظیم امام آلی مقام سے تمام شہدائے کربلا سے تمام اہل بیعت سے تمام اصحاب اکرام سے ہماری ہمیشہ زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ پاک قائم و دائم میں رکھے اور یہ ہماری نسلوں میں رکھے لیکن میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ یہ محبتیں ہیں اور ان محبتوں کو منانے کا جو انداز ہے اس میں تھوڑا سے ہمیں تبدیلی ضرور کرنا چاہیے تبدیلی ضرور کرنا چاہیے چونکہ شریعت ہر چیز پر ہر عمل پر ہر فکر پر مقدم ہے شریعت منانے کا جو انداز ہمیں بتاتی ہے ہمیں ان حضرات کو اسی انداز پر یاد کرنا چاہیے ان کی محفلوں میں انہی سب چیزوں کو رائج رکھنا چاہیے جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے محبت اگر غلو کر جائے اپنے حص سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ محبتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گے تو محبتوں پر بھی اس لئے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم آزاد نہیں ہیں ہم کمیٹڈ ہیں ہم نے اپنی جانوں کا سعودہ بازار مصطفیٰ میں کر لیا ہے ہم آزاد نہیں ہیں غلامی مصطفیٰ کی زنجیریں ہمارے پیروں میں پڑھی بھی ہیں شریعت کا توق ہماری گردنوں میں ہے اس لئے ہمارے ہر عمل میں شریعت کو ملحوظ رکھنا ہم پر لازم ہے شریعت جن چیزوں کی اجازت دیتی ہے جتنا دیتی ہے ہمیں اتنہی کرنا چاہیے ان باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ صرف امام علی مقام سے محبت ہے تو یقینا محبت تو چاہتی ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے ہم نے کیا سمجھ دیا ہے محبت کا حق امام علی مقام سے محبت ہے اللہ پاک ان محبتوں میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ قائم رکھے دعا کرتا ہوں لیکن آپ کی جو سمجھ ہے کہ محبت ہے ہمیں اس کا حق یہ ہے کہ ان کے نام کی محفلیں کر لی ہم نے لنگر اور سبیل کر لیا ذکر کر لیا بس محبت کا حق ادا ہو گیا نہیں پیارے اپنی اس سوچ کو بدلو اس سوچ کو آپ کو بدلنا ہوگا یہ جو محبتیں ہیں نا یہ جو ہم کرتے ہیں سبیلیں نیاز لنگر فاتحے محفلیں مجلسیں یہ محبت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے اس سے اظہار محبت ہو رہا ہے اور اس اظہار محبت کے بدلے ہمیں سواب ملنا ہے یہ صحیح ہے لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ محبت کا حق ادا ہو گیا نہیں محبت کا حق ادا نہیں ہوا محبت کا حق ادا تو تب ہی ہوگا کہ جو حسین کو پسند ہے اسے اپنی پسند بنا لو جس میں حسین خوش ہو جائیں اس خوشی کو اپنی خوشی بنا لو حسین کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اس عمل کو اپنا محبوب بنا لو یہ ہے صحیح حق ادا کرنے کا تو اب آپ کہو گے کہ حسین کو سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے کیا چیز محبوب ہے تو میرے پیارے دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ جو آخری وقت میں انسان جو عمل کرے جو عمل آخری وقت میں کرے وہی اسے محبوب ہوتا ہے کیونکہ انسان جو سب سے پسندہ عمل ہوتا ہے اسے زندگی کے آخری مرحلے میں کرنا چاہتا ہے جب واقعات کربلا آپ دیکھو گے حسین کی شہادت کا وہ وقت دیکھو گے کہ جب شمر کا خنجر حضرت امام علی مقام کے گردن پر چلنا ہی چاہتا تھا تو اس وقت امام علی مقام کس حالت میں تھے میرے پیارے کسی اور حالت میں نہیں تھے وہ سجدے کی حالت میں تھے رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے نماز کی حالت میں تھے ایسے پرخطر ماحول میں بھی امام نے رب کی بارگاہ کی عبادت نہیں چھوڑی سجدے میں سرکھ دیا چونکہ امام جانتے تھے کہ شہادت کے لیے ایسی اس سے زیادہ بہتر اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی کہ ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور ہمارے جسم سے ہماری گردن الگ کر دی جائے تو جب امام نے اپنی جان سجدے میں دی تو اے امام کے جان حساروں تمہاری پیشانیاں سجدوں سے کیوں محروم ہیں تمہاری پیشانیاں سجدوں سے کیوں محروم ہیں میرے پیارے اس پر بھی غور دیکھ کرنے کی ضرورت ہے رات بھر جلوس نکالتے ہیں لوگ پریشا غائب فجر غائب مغرب بھئی اس محبت کو کون سا نام دو گیا آپ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو اس محبت میں پھر سواب نہیں ہے شریعت کی اطاعت کرتے ہوئے جس محبت کا اظہار اور جس محبت کو تم ادا کروگے حق ادا کروگے اس میں تو سواب ہے لیکن شریعت سے باہر ہو کر کسی محبت کا دعویٰ کرو اس میں سواب نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ایسے ماحول میں ہمیں صرف امام علی مقام کی یاد ہی نہیں صرف حسینی ہونے کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا حسینی بننے کی ضرورت ہے حسینی بننے کی ضرورت ہے یا حسین یا حسین صرف کہہ دینے سے حسینی نہیں ہو جاؤ گے اپنے اندر وصف حسینیت پیدا کرو امام علی مقام کی زندگی کو پڑھو دیکھو اور اس سے اپنی زندگی کے آب و رنگ کو سجاؤ یہ ہے حسینیت آپ دیکھیں آج کس قدر کیا ماحول ہے دنیا میں اتنا پتر ماحول ہے اسلام و مسلمانوں کے خلاف ماحول ساری دنیا میں ہے نفسی نفسی کا عالم ہے مسلمان بکھرا ہوا ہے بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں باپ کو بیٹے پر اعتماد نہیں پڑوسی کا پڑوسی سے تعلق بہتر نہیں ایسے پراشوب دور میں پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے اور ہماری کیا عالت ہے نفاق بے اعتمادی ایک دوسرے کی توہین احانا تزلیل چھوٹا دیکھانا اس کو چھوٹا بنانا رونت تکبر یہ سب پہلے سے زیادہ ہم میں آتا جا رہا ہے اہل علم میں نخوت علمی آ رہی ہے ان کے ساری توازو عفو و درگزر سلہ رحمی محبت یہ سب ختم ہوتی جاری ہے میرے پیارے ایسے حالات میں بھی اگر ہم ایک دوسرے سے جذبہ و خوت نہ رکھیں مروت نہ رکھیں عفو و درگزر کا ماحول نہ پیدا کریں برطاو نہ رکھیں تو بتائیے کیا اس کا نام حسینیت ہے اس کا نام حسینیت ہے منافقت کریں ایک مسلمان مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے رات رات بھر جاک کے صبح پلاننگ کریں یہ حسینیت ہے میرے پیارے یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت تو یہی کہتی ہے سب ایک ہو جاؤ اور سب نیک ہو جاؤ دین کے پاسدار بن جاؤ حسین کربلا سے آج بھی یہی آواز دے رہے ہیں اے مجھ سے محبت کرنے والوں کل کل کربلا کے تبتے ویرگستان میں جو دین مصطفی کا علم میرے ہاتھوں میں تھا تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے سر تو دے دیا لیکن اس علم کو جھگنے نہیں دیا آج بھی کربلا کے تبتے ویرگستان سے امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگو تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی محبتوں کا مرکز جو کچھ بنا رکھا ہو بنا رکھا ہو لیکن کھلی آنکھوں سے دیکھ لو ہمارے نزدیک بیٹے سے زیادہ بھائی سے زیادہ رشتداروں سے زیادہ اہلِ بیت اتحار سے زیادہ خود اپنی جان سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو میرے نانا کا دین مجھے عزیز ہے تو میرے پیارے اگر تم حسینیت اپنے اندر لانا چاہتے ہو واقعی حسین کے وفہدار غلام بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر بھی دین سے محبت کا یہی جذبہ پیدا کرو جان جاتی ہے جائے سب کچھ قربان ہوتا ہے ہو جائے لیکن ہم نہ دین کو چھوڑیں گے نہ دین کی عزمتوں کو پامال ہونے دیں گے اپنے دین کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی کوشش کرو اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں آپ حسین کا ذکر کرتے ہیں کیا حسین کی زندگی سے آپ کو یہ واقعہ نہیں ملتا یہ ایک بار کی بات ہے کہتے امام حسن بہت چھوٹے ہیں حضرت امام حسین بہت چھوٹے ہیں بہت کم فرق تھا آپ دونوں کی عمروں میں تو اس وقت کسی بات پر بچوں میں ہوتا ہے کسی بات پر آپس میں بول چال بند ہو گئی اب نہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے بول لیں نہ حضرت امام حسین حضرت امام حسن سے بول لیں ایک دن گزرا دو دن گزرا تیسرا دن جب آیا تو حضرت امام حسن نے کہا حضرت امام حسن سے حضرت امام حسن سے اپنے بڑے بھائی سے کہ بھائیان ہم لوگوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے تین دن ہو گئے ہیں تین دن سے ہم لوگوں نے اپنی بات نہیں کیے ایک دوسرے سے بات نہیں کہ آج تیسرا دن ہے آپ بولنا شروع کر دیئے ہم سے حضرت امام حسن نے فرمایا میں بڑا ہوں میں پہلے بھیلوں یا تم چھوٹے ہو تم پہلے بولو گے بچپنے کی بات تو حضرت امام حسن نے کیا کہا تھا میرے پیارے کہا بھائیان بات یہ نہیں ہے میں چھوٹا ہوں صحیح ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نانا جان کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب دو مسلمانوں میں بول چال بند ہو جائے کسی نائتفاقی کی بنیاد پر تو جو پہلے بولے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا اور بھائی جان میں پہلے بول کر میں چھوٹا ہو کر آپ بڑے ہیں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا میں چاہتا ہوں آپ پہلے بولیں تاکہ آپ پہلے جنت میں جائیں پیچھے میں جنت میں جائیں کیا امام آلی مقام کی زندگی سے یہ آپ کو رنگ نہیں ملتا کیا ان کی محبت کا تقاضی یہ نہیں کہ ہم سب ایک ہو جائیں اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں قدورتیں بغض اینات دار بن کے دین کا علم اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس پرچم اسلام کی بلندی کا نعرہ لگائیں کیا یہ حسین کی محبت ہمیں آواز نہیں دے رہی ہے میرے پیارے جاغو اپنا محاسبہ کرو حسینی ہو تو حسینی بن جاؤ عملی طور پر یقینا جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کوئی انقلاب نہیں آئے گا میرے پیارے اللہ پاک ہم سب کو اس آشورے کے دن کی برکتیں نعمتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے امام علی مقام کی شہادت یقینا اسلام کی تاریخ کی عظیم شہادت ہے اور اس شہادت کو سارے دنیا اسلام کے اہل محبت مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے میرے پیارے ایک بات میں اور بتا دوں میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُمْ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ بَلْ اَحْيَاؤُمْ بَلْ اَحْيَاؤُمْ شہید زندہ ہیں یہ قرآن کہتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن ایمان وہ ہیں کہ شہید زندہ ہے انہوں نے یہ کر کے دیکھا دیا قرآن کی اس آیت پر ہمارا ایمان ہے ایمان ہے لیکن ایمان آلی مقام کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے ساری دنیا انسانیت کو کہ شہید زندہ ہوتا ہے یہ اسی کربلا کی زمین پر کر کے دیکھا دیا کہ جب آپ کا سر مبارک یزید کے حکم پر یزیدیوں نے ایک علم پر کے اوپر نصب کیا اور لے کر چلے تو روایتوں میں یہ ہے لوگوں نے سنا ہے کہ ایمان کے سر اقدس سے قرآن کی تلاوت کی آواز لوگوں نے سنی ہے تلاوت قرآن کی آواز سنی ہے کہ ایمان آلی مقام نے بَلْأَحْيَاؤُنْ یہ زندہ ہیں اس کا عملی ثبوت کربلا کی زمین پر پیش گیا اسی آیت کے آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِمْ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ وَبَشْرِ سَابْرِينَ یہ بھی لکھا ہوا ہے میرے پیارے آپ دیکھیں آزمائش سے ہر شخص کو گزرنا پڑھا ہے اور جو جتنا عظیم رہا ہے اس کو اتنی زیادہ بڑی آزمائش سے گزرنا پڑھا ہے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں سب کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا پڑھا ہے اور اب فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے کس سے کسی آزمائیں گے خوف سے بھوک سے مال کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے یعنی جانوں کے نقصان سے سمرات کا مانا یہ بھی لے سکتا ہے یعنی تو یہ امتحان ہوگا امتحان میں سوالات کیا کیا ہوں گے بھوک سے بھی آزمائے جائیں گے خوف سے بھی آزمائے جائیں گے مال کے نقصان سے بھی آزمائے جائیں گے جان کے نقصان سے بھی آزمائے جائیں گے یہ سوالات رب نے آیا فرما دیا اب اس قسوٹی پر لوگوں کی آزمائشیں ہوں گی اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں سارے نبیوں کی زندگی دیکھئے تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں ان میں سے آپ دیکھیں گے تو کوئی دو سے آزمائیا گیا کوئی ایک سے آزمائیا گیا لیکن پوری تاریخ میں ہمیں ایسا نہیں ملتا کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جس سے پانچوں سوالات ایک سات آزمائش میں ڈالا گیا ہو پانچوں سوالات سے بے ایک وقت یہ پانچوں آزمائشوں میں کوئی ڈالا گیا ہو اس کی تاریخ ہمیں نہیں ملتی حسین کی شہادت کی عظمت سمجھنا چاہتے ہیں آپ بھوک پیاد جان کا نقصان مال کا نقصان اولاد کا نقصان ان سب چیزوں سے بے ایک وقت ان پانچوں چیزوں سے کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالا گیا ہے روح زمین پر اگر کوئی ذات ملتی ہے اور میں نے جیسا کہا کہ جو سب سے زیادہ عظیم ہوتا ہے وہ زیادہ عظیم آزمائشوں میں ڈالا گیا اب دیکھ لیں جس وقت کربلا کا واقعہ ہوا حفصت روح زمین پر حسین سے زیادہ آزمت والا کون تھا بے شک اس وقت حسین سے زیادہ آزمت والا کوئی نہیں تھا تو جب اس وقت حسین سب سے زیادہ آزمت والے تھے تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم پانچ چیزوں سے لوگوں کو آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے مال سے آزمائیں گے خوف سے آزمائیں گے اولاد کے نقصان سے یہ سب سے آزمائیں گے لیکن پانچ چیزوں کی پیکٹیکل ہمارے پاس کوئی موجود نہیں تھی لیکن جب حسین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں کربلا میں حسین کے ساتھ ہمیں بے ایک وقت نظر آتی ہیں حسین ایک طرف خوف اس آزمائش کو بھی دے رہے ہیں پورا کر رہے ہیں بھوک میں رہ کر بھوک کی آزمائش سے بھی گزر رہے ہیں مال کے نقصان سے اس آزمائش سے بھی گزر رہے ہیں اولاد کے نقصان سے اس آزمائش سے بھی گزر رہے ہیں اور خود اپنی جان دے کر اس آزمائش سے بھی گزر گئے ہیں تو دیکھا جائے تو قرآن کی اس آیت کی مکمل تفسیر کربلا کی زمین پر حسین بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہے حسین کی شہادت کا رنگ میرے پیارے میرے پیارے لوگ کہتے ہیں ایک نیا شوکشوہ نکالا جا رہا ہے حسین تو وہاں گئے تھے سلطنت کی جنگ کے لیے جنگ کرنے گئے تھے اب وہ جنگ جو تھا دو بادشاہوں کے درمیان جنگ تھی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پلاف سوس ہوتا ہے لوگ بھی سوچ پر کہ کس طرح کی سوچ ہے ان کی واقعات میں تو ایسا کہیں نظر نہیں آتا ایک خالی ذہن ہو کر بھی کربلا کے واقعات کا اگر متعلق کریں تو ایسی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی ارے میرے پیارے مجھے بتاؤ جنگ میں اگر سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو کیا شیرخار بچے کو لے گئے جاتا ہے جنگ میں کوئی لڑنے جائے گا تو کیا اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر جائے گا جنگ میں لڑنے جائے گا تو کیا عابد بیمار جیسی شخصیت کو لے کر جائے گا جنگ میں لڑنے کے لیے فوج کے سازوں سامان جاتے ہیں فوج جاتے ہیں صحت من لوگ جاتے ہیں لڑنے والے لوگ جاتے ہیں یہ معصوم علی ازغر نہیں جاتے یہ حضرت اکبر نہیں جاتے یہ حضرت قاسم نہیں جاتے یہ بچے نہیں جاتے یہ حضرت زہنالعابدین بیمار تھے یہ نہیں جاتے اگر امام علی مقام کربلا میں جنگ کے لیے جایا تھے سلطنت کے لیے تو نہ ان بیماروں کو لے جاتے نہ ان بچوں کو لے جاتے نہ گھر کی عورتوں کو لے جاتے وہاں تو لوگ لڑنے والے فوج کے لوگ ہوتے فوج کے سازوں سامان ہوتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کو تو سب پتا تھا کربلا میں مجھے شہید کیا جائے گا وہ نہیں پتا تھا مولا علی کو پتا مدینہ کے ہر ہر فرد کو پتا نبی کو پتا علی کو پتا خاتون جنت سیدہ کائنات کو پتا مدینہ کے ہر ہر فرد کو پتا خود امام علی مقام کو پتا کہ کربلا میں مجھے شہید کیا جائے گا پھر اے امام آپ بیمار زین الابدین کو کیوں لے کر گئے اے امام حضرت قاسم کو کیوں لے گر گئے اے امام شیر خار بچے کو کیوں لے گر گئے اے امام اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں لے گر گئے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن جب کربلا کا واقعہ میں نے پڑھا تو سمجھ میں آ گیا کہ یزیدیوں نے جو ماحول بنایا تھا اس ماحول میں اچھے اچھے لوگ یزید کی قوت کے سامنے سر جھکا چکے تھے ان کے اندر حق گوئی ختم ہو چکی تھی وہ اسیر ہو چکے تھے غلام بن چکے تھے حق بیانی کا مادہ ان کے اندر سے ختم ہو چکا تھا ظاہر ہے اس لیے لے گئے تھے کہ اگر امام زین العبدین بیمار امام کو اگر نہ لے جاتے پھر کربلا کا سچا واقعہ ہم تک پہنچاتا کون پہنچاتا کون یہ واقعات ہم تک حقیقت کے ساتھ لاتا کون اے امام تیری بصیرت کو سلام اے امام تیری دور اندیشی کو سلام اگر یزیدیوں کے ہاتھوں سے روایتیں نکلتیں تو آج خدا جانے واقعات کربلا کی سنداز پہ پیش کیا جاتا لیکن حسین نے حضرت زینب کا وہ خطاب جو مزد امی پر کھڑے ہو کے دیا تھا اس نے کربلا کے واقعات کی حقیقت کھول دی امام زین العبدین کے وہ بیانات جو انہوں نے حوام الناس کے سامنے دیا اس نے کربلا کے حقیقت دنیا کے سامنے لا دی اگر یہ افراد نہ ہوتے ساتھ میں تو پھر مجھے بتاؤ کہ کربلا کی اصل واقعات یہ یزیدی اور یزیدی کے زیر اثر جو لوگ تھے وہ تو سب ختم کر دیتے خلط مل کر دیتے یہ حقائق ہم تک پہنچاتا کون میرے پیارے آپ پورے کربلا کے واقعات کو دیکھیں گے تو یہ سب ایک پلان وے میں ہے یہ ہونا ہی تھا بچپن سے ہی سب کو پتا تھا اس لیے کہ حسین شہید ہوں گے تب ہی تو فضل شہادت بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گی یہ سب ایک پروگرام پہلے ہی سے تیہ تھا اور یہ ہوا اور ایک بات اور بھی آپ اس کے پیش نظر دیکھئے کیا واقعی میں دیکھیں آپ اللہ نے کس قدر اہل بیعت اتحار کی پر فضل فرمایا ان کے تقدس پر فضل فرمایا کہ آپ دیکھیں امام کے سر کو لیا نیزے پہ ڈال دیا اہل بیعت کی خواتین کو اونٹ پر بٹھا دیا اور امام زین العبدین بیمار تھے نقاحت تھی چل نہیں پاتے تھے ان کے پیروں میں بیڑیاں ہکڑیاں ڈال دیں اور ان سے کہا آپ پیدل چلیں اور صرف پیدل ہی چلنے کو نہیں کہا کہ آپ پیدل چلیں اور یہ جو آپ کے اہل بیعت جو خواتین بیٹھی بھی ہیں اونٹوں پر اس اونٹ کی مہار پکڑ کر آپ چلیں آپ تصور کیجئے یہ یزید کا ظالمانہ روش ایک بیمار کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں اور خواتین اہل بیعت اتحار جو اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اس اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھوں میں دی کہ آپ ان سے لے کے جائیے یزید بڑا خوش ہوا کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا کہ اتنی عذیت دی ہے لیکن یزید تیری سوچ پر لانت ہے ہائے افسوس ہے تُو نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اہل بیعت اتحار کی خواتین ان کی عزت ہیں ان کی عبرو ہیں رب کو یہ منظور نہیں کہ جس پر پر اہل بیعت اتحار کی عورتیں بیٹھی ہو اس اونٹ کی لگام کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہو وہ ہو تو اہل بیعت کی ہاتھ میں تُو نے قدرت کی اس فیصلے کو نہیں دیکھا کہ جس اونٹ پر اہل بیعت اتحار کی خواتین بیٹھی ہو اس اونٹ کی مہار رب نے فیصلہ کر دیا کسی یزیدی نجس کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی ہوگی تو اہلِ بیعت کے ہاتھ میں ہی ہوگی میرے پیارے واقعاتِ کربلا تو بہت ہے مجھے عنوان دیا گیا تھا فلسفہِ شہادت پر میں سمجھتا ہوں کہ اہلِ فکر حضرات کے لیے کافی ہے جو کچھ اللہ نے مجھے صلاحیت دی توفیق دی میں نے آپ سامین کے سامنے پیش کیا اللہ پاک اگر مجھ سے کچھ خطا ہوئی ہو تو معاف فرمائے اور میں نے جو بھی کوشش کی پیش کرنے میں مولا اگر تو اس سے راضی ہے تو دنیا و آخرت میں اسے مجھے بہترین آجتا فرما ہماری اولادوں کو ہمارے سارے حباب کو سارے مومنین و مومنات کو تا فرما اور اس محفل کو قبول فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین